نمازکار سواگت آپ سبھی کا سپر فاسٹ چھتیز گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں چھتیز گڑھ کا نمبر ون بولٹین اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے درگ سے بڑی خبر کی درگ میں سمیدھان دیوز پر ایک پستک میلے کا آیوجن کیا گیا تھا اور اس میلے میں کتابوں کی پردرشنی کو لے کر بوال شروع ہو چکا ہے درصال اس میلے میں کتابوں کی جو پردرشنی لگائی گئی تھی ان میں سے تقریباً سبھی کتابوں میں ہندو دھرم، رامائن، مہا بھارت اور ہندووں کو لے کر ویوادت سامگری پروسی گئی ہے اس کو لے کر بجرنگ دل سمیت ہندو وادی سنگٹھنوں نے ویرودھ جتایا اور ماملے کی شکایت لے کر سپیلہ تھا نے پہنچ گئے پولیس نے ماملہ درج کر جانچ کے بعد کاربائی کا آشواسن اب دیا ہے سپیلہ میں آج سپیلہ میں آج سپیلہ کے بارد ساماج کے روارا کچھ آجان کیا گیا تھا اس میں ایک آجان مانڈل کے ایتر کسی دوسرے کے دوارا جو سماء پوستک بیچنے کے سمان میں کچھ اسٹال لگایا گیا تھا اس اسٹال میں کچھ پوستکوں پر اپتی درج کی گئی تھی سپیلہ میں آج سپیلہ میں آج سپیلہ میں سپیلہ میں کچھ آجان کیا گیا تھا یہی سمیدھان دیوز پر آیوجیت میلے میں ہندو دھرم اور ہندو دیوی دیوتاؤں پر ویوادت کتاب کی پردرشنی اور دھرمانترن کا ماملہ سامنے آیا بی جے پی نے اسے لپک لیا پورو منتری بریج مہن اگروال نے کہا کہ کانگریس تو شروع سے ہی تشٹی کرن کی راجنیتی کرتی آئی ہے ہندو دھرم اور دیوی دیوتاؤں کا اپمان اسی کا نتیجہ ہے کانگریس سرکار کے سندرکشن میں دھرمانترن جاری ہے دیکھیں کانگریس پارٹی شروع سے تشٹی کرن کی راجنیتی کرتی ہے اور جہاں پر مکھے منتری جی کے پیتاسری ہمارے بھگوان کے وردھ میں انرگل باتیں کرتے ہوں اس پارٹی کا تو بھگوان ہی مالک ہے دیکھیں کانگریس کا جو کام ہے کہ لوگوں کو دھرمانتیت کرانا اپنے پکش میں ووٹ ڈلوانے کے لیے جو بہت سنکھک سماج ہے اس کا اپمان کرنا تو کانگریس کی نیتی رہی ہے اس کا سبق ابھی اس چناؤں میں جنتہ سکھائے گی ادھر بریج موہن اگروال کے بعد رائیپور سے بی جی پی کے سانسد ہیں سنیل سونی انہوں نے بھی دھرمانتران اور ویبادت کتاب کو لے کر کانگریس پر حملہ بولا ہے کہا ہے کہ کانگریس کے سرکار میں لگاتار اپرادیوں کو سنرکشن مل رہا ہے لگاتار دھرمانتران کے معاملے سامنے آ رہے ہیں چھتیز گڑھ میں قانون کا ڈر کسی کو بھی نہیں رہا سدور چھتیز گڑھ کے اندر میں دیکھیں گے آپ کے بول بستہ نہیں ہے اگر چھتیز گڑھ کے اندر میں دیکھیں گے انیک جگہوں پر جو ہے بند کمرے میں کر رہے ہیں رائیپور کے ہردہ اسٹل تیلی باندھا تھانے کے پاس میں تیلی باندھا کے اندر میں ہوا تھا اور اس سمیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے سنگیان میں لائے لیکن اس پر ریپورٹ درج نہیں ہوئی ان کے حوصلے بڑھ گئے اور اسی کارن دھرمانترن اور متانترن کو روکنے کے لیے جو بھارتی جنتہ پارٹی اور ویسو اندو پریشت بجرنگ دل انیک سنگتھنگ جب اس آواز کو اٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم راجنیتی سے پریریت ہے ہم راجنیتی سے پریریت نہیں ہے چھتیز گڑھ کی پھیجا بگڑ رہی ہے جو سماجک سرچنا ہے اس کو بھنگ کرنے کا پریاس ہو رہا ہے یہ ہمارا درد ہے کہ سماجک سرچنا ٹوٹ جائے گی سنسکار اور سنسکرتی اگر ختم ہو جائے گی چھتیز گڑھ بچے کا کام چھتیز گڑھ کی سنسکرتی کی بات کرنے سے نہیں ہے چھتیز گڑھ کی سنسکرتی کو جو لوگ بھنگ کر رہے ہیں جو سماپت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر میں کانونی کاروائی جو ہے یہ مہتپون ہے کون کر رہے ہیں یہ سرکار کے سنڈکچن میں ہو رہا ہے کیونکہ سرکار پر اگر مان لیجی اس پہ کڑائی پہ جیل کے اندر ڈال دیتی دس بیس پچیس لوگوں کو یہ ہمت نہیں کر پاتا کوئی آج تک کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جو ہمارے اوپر آروپ لگاتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پر سمپردائیگ بات سمپردائیگ بات نہیں کر رہے ہیں سمپردائیگ کو بھنگ کر رہے ہیں والے جو لوگ ہیں ان کو ایکسپوس کر رہے ہیں یہ مہتپون ہے اور اس کارن ہمارا درد ہے یہ کہ چھتیس گڑ کی سانسکار اور سانسکرتی بچی رہے ہیں اس کی اگوائی ہم کل بھی کرے تھے آج بھی کرے اور بھوشت میں بھی کریں گے کہ ہماری سانسکار اور سانسکرتی ہم سماپتہ نہیں ہونے دیں گے ہماری سماجی سرچنہ کو ہم سماپتہ نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے لڑائی لڑنا پڑے گا لڑیں گے ہم شٹوانگ روم کے باہر پہلے راجنیتک ڈل اپنا پندال لگاتے تھے دیکھتے تھے اس بار پرساسن نے اجازت نہیں دیا پہلے دیکھا گیا کہ کانگریس نے ای وی ام بدلنے یا چوری ہونے اس طریقے سے آروپ لگاتے ہوئے پچھلی بار پردرسن کیا تھا ایسا کچھ کہیں پہ نظر نہیں آیا پرساسن کا بھی ایک نیم بنا دیا ہے یہ نیم ہے کہ کوئی بھی راجنیتک ڈل چاہے ان کے پردیاسی چاہے یا ان کے سمرتھک چاہے تو شٹرانگ روم کی جو سرکچہ ویباستہ ہے اس کے وشوشنیتہ قائم رہے جس کے اندر میں وہ سہم کو اگر سماہیت کر رہے اور ادھر بی جے پی کے پوروہ منتری پریم پرکاش پانڈے نے سمیدھان دیوست کے موقع پر آیوجت پستک میلے کے آیوجکوں پر بھی سوال اٹھائیں کوئی دھیاد دے رہا چاہیے کہ اس کے ہاں جو چیز بک رہی ہے یا جو آیوجن اس طل پر کسی بھی دوسرے دھرم کو اور ماننے والوں کے خلاف ایسی کوئی آپتی جنک وستوں کا پردرسن نہیں ہونا چاہیے اور پرساسن کو اس معاملے میں ہمیشہ سنگیان لے نہیں چاہیے اور موکھے منتری بھوپیش بھگھیل کی تصویریں آپ کو سیدھی تصویریں دکھاتے ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں موکھے منتری بھوپیش بھگھیل بات کر رہاں فترکار کہ یہ چی قویتہ جو ہے رہاں مہاپتے لنگانا کے مکھ منتری کو اس کی خکری ہے ایڈی نے نوٹیس دینے کے بعد جب انہیں گئی تو ایڈی نے کاروائی کیوں نہیں کی تو میں بولا اسے سمجھا جا سکتا ہے بی جے پی اور بی آرے سے اس کی سمبند کیسے ہیں یہ وہاں بھارتی جنتہ پارڈے پوری طاقت لگائی ہے کہ تانگریس کا وقت بھاجت ہو تاکہ بی آرے سے کی سرطاعت ہو سکتا ہے یہ پی لنگانا کی جنتہ جان چکتے ہیں سب بی سی نے رہو گاندھ کو چھوڑا ہاں وہ ان کے ان کے خلاف کچھ نہیں کاروائی کریں گے مرکھوں کے سرطاعت کہیں گے تب کوئی کاروائی بھی نہیں ہاں جنتہ بولتی ہے کہ وہ رہو جی بول دے تب اس میں سکایت بھی ہو جاتے ہیں کروائی بھی جاتے ہیں نوٹی بھی ہو جاتا ہے سر ٹھیک ہیں ہم سارے پتیاسیوں کو ٹریننگ دیں گے اس طرح کی بیان ہوتا ہے ارے ایڈی آئی ٹھیک ہمارے سارے ادھکاری کرمی سے آرہی ہو ایسی دباؤں میں بھائی ہاں اس کے دباؤں ہے اب کیوں جو بردستک ناٹک نوٹنکی کر رہے ہیں لکھائی سارے ہم لوگوں دیکھا ہیں چنوک درمیان کسی کائز بھی کر رہے ہیں اسے سمان ہی پکڑا ہوا ہے لیکن کروائی نہیں ہو رہی ہے کیوں یہ سارے لوگ دھمکی دیا گیا ہے کہ یہ سمجھ لو ایڈی آئی ٹی تمہارے گھر بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تیلنگانہ میں تیس تاریخ کو ہونی ہے ووٹنگ اور اسی کے پرچار کے لیے کانگریس کے پرچار کے لیے مکہ منتری گئے ہوئے تھے تیلنگانہ کے دورے پر تھے اور وہیں کی بات وہ پترگاروں سے کر رہے تھے انہوں نے ٹی آر ایس اور بی جے پی کو ایک ساتھ بتا دیا یہاں پر ورطے آگے ادھر درگزلے کی بات کریں تو دھرمانتران کی کوشش اور آپتی جنک پستن کو گھر مانتری تامر دھج ساہو کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آچار سہیتہ چونکہ لگو ہے اس وجہ سے میں اس ماملے میں ہستکشیپ نہیں کر سکتا پرشاسن ان ماملوں میں سنگیان لے چکا ہے یہ بھی آچار سہیتہ ہے اس لئے میں ادھیکاریوں سے اس بی سہ پہ چرچہ نہیں کرتا ادھیکاری اس موقع پر ستنترہ پور وقت کام کرتے ہیں جو بھی پرستیتی آئی ویبھاک کے ادھیکاریوں نے اس پر سنگیان لیا اور کام کیا ہے میں جان بوجھ کر اس میں ہستکشیپ اس سمیں نہیں کر رہا ہوں آچار سہیتہ کے کاران اور بیلازپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر اپہرن اور ہتیا کی گتھی کو سلجھا لیا کیا ہے سوتیلے اور چچیرے بھائیوں نے ہتیا کی تھی زمین بٹوارے کے بیواد میں یہ واردات ہوئی تھی ثبوت چھپانے کے لیے شب کو تالاب نے پھینک دیا گیا تھا پولیس نے اس معاملے میں چاروں آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں پولیس نے ہتیا کی گتھی کو سلجھا لیا ہے اور ایک شب برامت ہوا تھا پولیس اس معاملے میں لگاتا ہفتیش کر رہی تھی کہ یہ شب کس کا ہے جب پتا چلا کی جس بیقتی کا شب ہے تو ہتیا کی گئی یا پھر خودکشی ہے اس معاملے پر پولیس نے اس اینگل پر جانت کی اور پھر پولاسہ ہوتا چلا گیا اور اس معاملے میں چار آروپی گرفتار کیے گئے ہیں سو تیلہ بھائی چچیرے بھائی جو ہیں وہ اس معاملے میں آروپی ہیں اور زمین کے بٹوارے کو لے کر یہ پورا کھیلا ہوا اور اتنی جگھنی واردات انجام دے دی گئی امیش موری سمادہ تا جڑے گئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہوں امیش کیا جانکاری زیادہ آپ کے پاس اس خبر کو لے کرتی دیکھیں یہ پورا معاملہ کل کتھو اور پرہن کے بارد ہنٹے کے بیتر جو ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیئے تھے اس گھٹھی کو سکری پولیس نے سلجھا لیا اور اس میں چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے سب سے اثر کے بات ہے کہ اس گھٹنا کو کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بھائیوں نہیں آیا انجام دیا تھا چتیرے بھائی اور سوٹیلے بھائی مل کر اس پوری گھٹنا کو انجام دیا تھا جمی نیرواز مکھے کارن نکل کر سامنے آیا ہے سلال چاروں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ اور بھی جانکاری بیتائی جارہی ہے کہ اس پورے معاملے پر کتنے لوگ سامنے تھے حالکہ چار لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ان سے پورستار جارہی ہے اور پورا معاملہ کہیں جمی نیرواز کی وجہ سے اتیا کا نکل کر سامنے آئے ہیں بھاگ نکلے آلہکہ ایسی گھٹناوں سے یہ بھی ساپ ہو رہا ہے کہ نکسلی بکاس بیرو دھی ہیں موکے سے فرار ہو گیا گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی تھانا پراباری بل کے ساتھ وہاں گھٹنا اس طرح میں پہنچے اور انہوں نے آگ بجھایا لگ بھگ چودہ گاڑیاں اس میں آنسک روپ سے جلی ہیں ڈامر پرانک میں رات کو ہوئی آگ جنی کے ساکش درتی سے ہم بات کریں گے کہ کیسا رہا ماملہ اور کیسے نکسلیوں کا یہاں آگمان ہوا اور اس طرح سے انہوں نے آگ جنی کو واردات کو انجام دیا ہم بتائیں کی کیا ہے ماملہ رات کو کتنے نقش لیاں موجود تھے تو رات کو اپنے ایک بجاتا تو پشن میں آئے تو اپنا پون لے لی پہلے پون لے لیے کیچ لیا تو بولے کی مطلب تم لوگ کیا کر رہے بول کمارنگ بول کورت اپن بھی گاڑ کام کر رہے بول کبولے تو اس بیچ میں اپن کو پھر پکڑ کے لائن نیچے آرو وہاں پکڑ کے راکے اپن کڑا کر کے اس بیچ میں پھر اپنا اپن بول کے دیکھے گاڑی مت جالا ہو بول کے تو ان لوگ بولے کہ گاڑی نہیں جلائیں گے تیر کو ماریں گے بول کے بولے تو میں بھی چپ ہو گیا لگ بگ کتنے نقش لی موجود رہے پچاس ساٹھ وردی داری تھی اور وندگ بھی تھا کیا ان کے پاس وندگ بھی تھا اور وردی بھی پہنے اب آپ کو جب درائید ہم کہا گے آپ کیا آپ کام کو چلو رکھیں گے وہ تو اب آگے والے کمپنی والے جانے آپ کریں گے نہیں کریں گے ہم تو اپنا جو ڈیوڈی تا اس کو کر لیا کرتے ہیں دیکھیں یہ ساکش درسی ہے انہوں نے بتایا کہ نقش لی کس طرح سے ورداد کو انجام دیا اور کتنے سنکیام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار گاڑیاں کھڑی ہے اور دیکھیں ابھی بھی دھو دھو کر کے گاڑیاں جل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈامر پلانٹ بھانسی کا ماملہ ہے اور اس بھانسی میں نقش لیوں نے بیتی رات آگزنی کی ہے کیمرہ پرسن کے ساتھ نیوز 18 دینیز گپتا دنتے وارا اور ادھر نقش لیوں کی آگزنی کی اس ورداد پر بستر رینج کے آئی جی سندر آج پی نے کہا ہے کہ بیک پورٹ پر آنے کی وجہ سے یہ نقش لیوں کی ورداد سامنے آ رہی ہے اور اپنی ورداد میں ایسی بھارداد کو انہوں نے انجام دیا ہے انہوں نے کہا کہ آگزنی کرنے والے نقش لیوں کی تلاش تیزی سے ہو رہی ہے وکاس ویرودھی نقش لیوں کو بخشا نہیں جائے گا انہوں نے آگے کہا کہ اندرونی علاقوں میں ہو رہے ہیں سڑک نرمان اور وکاس کی بیار سے نقش لی بیک پوٹ پر چلے گئے ہیں راجنان گاؤں میں شیوناتھ ندی کے تٹ پر تین دنیں کارتک پورنیما میلے کا آیوجن کیا جا رہا ہے شیوناتھ ندی میں ہزاروں شدھالووں نے آستہ کی ڈھکی لگائی ندی میں سلانکر شدھالو مندیروں میں پوچھا ارچنا کرنے پہنچے کارتک پورنیما کے تین ندی میں سلان کے بعد دیپ پرچولت کیا جاتا ہے دیپ دان کرنے کی پرمپرہ ہے اور دیئے کو ندی میں بہایا جاتا ہے پردیش میں کارتک پورنیما کے بعد میلے اور تہاروں کی شروعات ہو جاتی ہے سال ہو گیا ہے اور جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے شیوناتھ ندی میں بہت بڑا ملہ بھرتا ہے پر پہلے کہ کے آپ اچھا بھی بہت زیادہ ہو گیا لوگ دھرم کرم کے پرتی بہت روچی بڑھ گئے لوگوں کا بھکتی بھائو جاگریت ہو گئے لوگ بہت بھیر رہت ہے قریب یہاں تو لاکھوں سے زیادہ آدمی آدھے درشن کے لیے اچھا کسی لگتا ہے بہت اچھا آنے سے سانتی مرتا ہے اور پیچھنے ڈین سالوں سے یہاں گنگا آردی پردوس ہر پردوس میں یہاں ہوتے رہتا ہے میلا ہے جو پونڈی میلا کے نام سے بیکھات ہے یہ شدیوں سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے یہاں پریشنان کرنے کی راٹری کالین کے پرسطہ 12 بجنے کے بعد یہاں پریشنان کرنے کا پرمپرہ ہو جاتا ہے جو انورت جاری رہتا ہے دیکھیں میں سوہم اپنے تھوٹا سماتم بالاک کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں یہ ایک آسر کی بات ہے جو کہنے کے نہیں جو سوہم دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہوگا اور خبر کوردھا سے جہاں پر دیو دیپا ولی کا رگم کا آیوجن کیا گیا اور اس موقع پر سیکڑوں لوگوں نے دیپ دان کیا اسنان کیا ساتھی رام جان کی مندر پریسر میں لوگوں نے پوجہ ارچنا کی ہر سال کارتک پونیما میں دیو دیپا ولی کا رگم کا آیوجن کیا گیا تو آج دیو دیپا ولی ہے اور گروڈانک جہنتی بھی ہے کونڈا گاؤں میں گروڈانک جہنتی پر سکھ سماج نے گروڈوارے میں گروڈوارے میں بھجن کرتن کا آیوجن پورے پردیش میں دیکھنے کو ملا گروڈانک جہنتی کو گروڈ پرکاش پروک کے روپ میں منایا جاتا ہے دیر شام شہر میں سکھ سماج نے شو بھائی آترا نکالی اس موقع پر شہر کی یوہ سڑک کی صفائی کرتے رہے اور شو بھائی آترا آ کے بڑھتی رہی گروڈانک جہنتی صاحب کا پارٹ بھی کیا گیا شو بھائی آترا نکالی گئی دراصل آپ کو بتا دیں کہ پورے پردیش میں آج پرکاش پروک کے روپ میں اس دن کو منایا جاتا ہے اور خوب اولاس سے سکھ سماج کے لوگوں نے اس پروک کو آج منایا ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں خبروں کا ٹوینٹی ٹوینٹی برگ میں دھرمانتران اور ویبادت کتابوں پر بولی تامر دھج ساہوا اچوار سہیتا لاکون نہیں دوں گا دخل بی جے پی بولی دھرمانتران کانگریس کی دیل ویبادت کتاب والوں کو سرکار کا ہے سنڈرکشن مہا سموند میں آدیواسی پریوار پر ٹوٹا دمنگو کا قہر پتی پتنی اور بیٹی کو لاتھی ڈلوں سے پیٹا پولیس میں پیڑت پریوار کی سنوائی نہیں رائے کار میں صندق دہ حالت میں پکڑی گئی پانچ مہلائیں اور ایک پورش پولیس نے ریڈ مارک پکڑا پکڑے گئی سبھی آروپیوں پر پھانے میں کی زدرج دھنتے والا میں زلہ پولیس کو ملی پڑی قامیابی پولیس نے نقسلی کو کیا گرفتار نقسلی کے پاسے وزہوچک برامد بڑے پہوانے پر وزہوچک سامک ریز کربہ میں کڑھوڑا ون منڈل میں ہاتھیوں کا اتباعت کڑھوڑا کے کے اندائی رینج میں ہاتھی مچا رہے اتباعت ہاتھیوں نے فصلوں کو پہنچایا نفصان کربہ میں کرنٹ لگنے سے ہاتھی کی مہت گیارہ کے بھی اتار کی شپیٹ میں آیا ہاتھی ہاتھی کی موت سے ون بے بھاگ میں ہڑکمپ گھٹنا انسطل پر ون منڈل کے ادھکاری پہنچ امبیگا پور میں موسم بدلہ سربوجہ زلے میں تھنڈ کی دستک تاپمان گھرنے سے سکولی بچوں کو پریشان درگمے دھرمان تران کے شک میں چم کر پھوال بچروں کے دلنے کیا ہنگامہ ایک کمرے میں چل رہی فٹارسنہ صبح گھٹنا انسطل پر پہنچ کر درج کرائی آپا تھی جلگلپور میں پھر سے بے پٹری ہوئی ریل سے بار نقسلیوں کے چلتے ہیں ٹرین کے پریشان 35 نومبر تک روک پلحال صرف دھدے والا تک جائے گی پیسنجر اور نائٹ ایکس پرس پیراسپور میں زمین بیباد کو لے کر روپیوں کو پولیس نے کیا گی رکھتا اگر میں نقسلیوں نے لگائے بینر پوستر اپنی موجود کی درج کرانے کے لیے لگائے بینر پی لگی ورش گانٹ منہ آنے کا کر رہے اپی امبی کا پر میں پول سے نیچے گری بولے رو نیشنل ہائیوے 43 پر حادثہ بولے رو میں سوار 66 زیادہ لوگ گھائل گھائل ان کو میڈیکل کالیج اسپتال میں خرائے گیا بھیکتی مہا سمدھ میں بی جی پی نے کیا سواسکیندروں کا گھیرہ اوہ ویوستہ کو لے کر پیتھارہ سواسکیندر پر کیا پرداشن نیجی اسپتال سے ساڑ گاٹ کارو رائے گل میں مہیلہ اور بچے کی ملی آدھ جلی لاش پیرا کے دھیر میں مہیلہ اور بچے کی لاش ملی گرامینوں کی دیکھ کو دیکھ آروپی ہوئے پرار جانچ ویجوٹی پولیس ڈلتے والا میں نقسلیوں نے پلانٹ کو لگائی آگ نقسلیوں نے بھانسی ڈامر پلانٹ سمیت کو آیوجیت ہوگی راجی سیوہ پریچھا دو سارتی اس کی پرارم بھیک پریچھا جشپور میں پریم ترکون میں یوک کی ہتیا شرہ پینے کے باہر نے یوک کو بلایا ہتیا کر آروپی نے دفنایا پولیس نے آروپی کو پکڑا درگ میں سمیدھان دیوست پر آیوجیت میلے میں بھاوال کتاب کو لے کر بیواد بجرنگ ڈل نے کیا بیرو درگ میں کتے کو لے کر بھاوال بائک سوار کو دوڑا کر کتے نے کٹا کریابند میں باغ کی کھوچ کے لیے بھیان جنگلوں میں لگے گی نئی تکنیک کے کیمرے جنگل میں لگائے جائیں گے ڈھائی سو کیمرے اے آئی ٹی ای کی تحت جلائے جارہا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے